ہیلو انڈ اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خریت سے ہوں گے تو آج میں اپنا ولوگ کروں گا پنجابی زبان میں امید ہے آپ کو یہ پنجابی زبان میں میرا ولوگ پسند آئے گا مریدی سہر کراماں اے مرید اندرون بزارے ایتھو میں اپنے یارند نالت آیاں تھلے تو نا بڑی ہی گندی شامی کباب دیاں ٹکیاں لب دیاں میرے ایک بیلی میں نو بڑا تنگ کارے سیاں دا شامی کباب دی ٹکی کھانی او اصل لے ویچنا مرے ہوئے کھوتے دے گوبر تو بنائی دیاں تے برحل میرے بیلی نو بہت سانسان اے میرا ویکو بیلی اے دکان تے فریش ہے چربی دے کیو دے نال تلیاں فل گندی ٹکیاں اسی لین آئے مرید بزار دے ویچو اے چاچا بہت گندہ گھگڑ گھو اس چاچا ہے ٹھیک ہے تے اے چاچا تھے مرید بزار دے تھلے اے تے نا ویچنا ٹکیاں کیا نام ہے بھئی ابرا حبدالحقین تخت بھئی چپل کباب میرے نام حکیم خان حکیم خان تے میرا پراجی نے اپنا مدہ خراب کر رہا ہے فٹو فٹ آگے چاچے دے کول آکے مجھ دے کھالے دیاں چربیاں مرید بزار دے تھلے و لبدیاں اے اتواق میرا پراجی نے دے دل کرے کھالے وے رسیتا خد بھئی دے گندے چپل کباب پیک رہا کے تھی چلے گئے ہیں مرید جتے بورڈری لگا مرید بزار دے ویچے ناالی لور ریسٹورنٹے ایٹھو سی چنے کھا دے نے کیونکہ ساڑے کو تھوڑے پیسے بھی کٹ سنا تھا کہ آپ نے بجڑ دو کو چنے دی پلیٹا کھا لیے ازی باکی جڑے پرامہ سی جناب چنے کھان لگے ساں ساڑے جڑے احمد بھائی نے ساڑے بوس نے جڑے وہ اپنے چپل کباب کھان لگے سن تو پھر جس طرح ہی ساڑے احمد بھائی نے کباب اللہ شہ پر کھولے پوری مرید ہی وہاں کرنا ہے جو وجہ نہیں سی کیونکہ بہت والے ٹکیاں آتے ہیں جب وہ لیاں تیل کا مچا چھلے ٹکیاں نے خیر اسی ہی مری فوری ہو تو چھاڑ لیو کر کے اسی ہی تو نکلے ہیں واپسی آستے لیکن واپسی ساڑے نا لے کے ذرا معاملہ پیش آگا ہے ساڑا رسلے نا ٹائر پینچر ہو گیا ٹھیک ہے پھر اسی رسلے رکھے ہیں پائی جن دے سیر دیو تے گوڑا نکلے ہیں اسی اندے کو گڑی دے پینچر لوان لگے ہیں تیجی نے بھی میرا پراغ گڑی دے پینچر لوانا اس پائی دے کو لارے ہیں پائی سون کے داس زندہ پینچر کی تے لگے ہیں ساڑا رنگ بھی کالا ہو گیا ساڑا رنگ بھی کالا ہو گیا ساڑا پرانے گڑی دے ٹائر نو چنگی تنا توتا ہے سا بندے نالتے ایساڑا ریڈا پرائے ماشاء اللہ کیڈا پیارا لگ رہے ہیں کیوٹ بچہ ہیں اے وے کو لال جیکٹ پاک یہ ہیں اسے ابولنس بنے ہیں کول چلو انہوں میں تاں دکھانا واپسی دے رستے بیچ دے سونے پاڑ ہیں اے پادے کھی ہے اسے تے تنگا آگے تھا پادنوں کینی گوھری بندہ زیادہ جا گے کچھ بھی کرنا سے نہیں ایمی ٹائم نہ زیا کرو جنہیں بھی جانا ہے صرف ایک دے دن واستے جاؤ کیونکہ بندہ صرف اور صرف ساڑے کو تین منٹ بعد پاڑ کے بورو نا شروع ہو جائیں دے ٹھیک ہے تے وے رسی واپسی نکلیا ساڑے کزنا دا کار سی سلام آباد اسی ہو تو نکلیا سی کہ تھوڑی دیروں کوش ٹیک کریئے اسی انہوں نے کار پہنچیں ہوتے ہوئے کہتے تھلے کتے لڑی آرے سن اے بے کو کتے ہیں تھلے مقابلہ ہو رہے ہیں پیٹ بول ورسی ریڈ بول اے دیکھو دو میں کتے آپ اسے لٹ رہے ہیں چلو بھئی شیدہ دے میدہ چلو جی اے ببر شید کتا یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کتے نے دوسرے کتے کو چاک مار دیا ساڑھا میں دا خالی ہو گیا سی کیونکہ سی تخت بھائی دے گندے چپل کباب صرف سنگے ہی سانتے پھر اسی تھے آگے اسلام آباد سیور فوڈ کھان اے تے دا بڑا مشہور چاولیں تے بڑے ودیہ چاولیں اسی جیس رہی اندر انٹر ہوئے ہیں تے بابا جی اڈا گورا سی تے سنے ہیں نا دے چاول بڑے مزے ہیں آج کھا کی ویح لنے ہیں پھر اسی بیٹھے بیٹھے تے آرڈر کی تے نے اے لیکن اے پہلا سلاد لیند ہے انہا لیکن سلاد میں نے پسانتے نہیں ہے لیکن اے پہلا چاول دے تے نہیں سنے رہے ہیں پھر اسی دوشناک تی کار جمع کر رہے ہیں تاں پھر انہا پہلا رہتے دی تے نے پھر اس تو با چاول آئے ہیں لیکن چاول دے ویچ کو لیک پیس نہیں سی اسنا لگ دا سی کہ لنگڑی مرگیاں زیبا کیتی ہیں ساری ہیں اے لنگڑی مرگیاں ہیں مرگی دی بوٹی نووے کے تے لگ رہے سی جنہا پھر پڑا سلائی کیتے ہیں تھوڑی دیر پہلے آپ نے تخت بھائی کے چپل کباب دیکھے تھے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ کالے چیتے کے کپلی کباب نہیں چپلی کباب سوری یہ کھانا کھانے کے بعد ہم ادھر نکل گئے جناب چائے پینے یہ مارا کزن ہے جناب فرنڈ ٹوست تو اس کے ساتھ ہم یہاں باہر چائے پینے آگے ماشاءاللہ آپ دیکھیں اسلام آباد کا کتنا خوبصورت مولو اور ماشاءاللہ سارے برگر بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور دیر ٹی واس ویری ویری امیزنگ اور ایکشلی آئی واس ویری امیزنگ بای دیر سرویس بکوز دیر لکھ سوڑ جیٹ شین اور پھر اسی کے ساتھ ہی ہم اسلام آباد سے اپنے گھر حافظ آباد کی جانب روانہ ہو گئے رستے میں یہ بھیرے کا ریسٹری آتا ہے یہاں پر ہم پل ٹاپ کے دوسری سائٹ پہ جا رہے تھے یہ پل کا بریج ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے سے گاڑیاں لانگتی ہیں اور یہ ہم اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ گاڑیاں کیسے تھلے سے لانگتی ہیں اور بلال بہین ہے یہاں پہ الفریڈو الفریڈیا پیزا نہیں نہیں سوری الفریڈ پاستہ اوڈر کیا ماشاءاللہ کچھ بڑا ہی اس کا فرینڈک سا نام تھا تو یہ آپ یہاں کا مول چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا ہی دبردست ماہول ہے اس کا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ابھی کھانا آ جائے تک کھانا کتے رہے گئے چاچو کھانا لے وہ دردستی یہ دیکھے کھانا ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے انشاءاللہ مجھے زندگی میں کبھی دوبارہ موقع ملے گا تو میں یہاں سے کھانا ضرور کھاؤں گا کیونکہ ان کا کھانا بہت ہی زیادہ مزیدار تھا اور لیکن یہ جو پنگوڑے میں چپس لے کے رہے ہیں اس کی مجھے کوئی سمجھ نہیں سی لگ دی خیر ہم نے کھانا کھانے کے بعد ہم پہنچ گئے حافظہ باد یہ ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا سٹی کتنا پیارا حافظہ باد جگمک جگمک کرتا ہوا کردے کے نیچے دبا ہوا کتنا ہی خوبصورت شہر حافظہ باد اسی کے ساتھ ہی اب میں بول بول کے تھک چکا ہوں تو میں اپنے ویلوگ کو یہیں ایڈن کرتا ہوں آپ سے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی